میں نے کچھ کے اندر سے بھگا دیئے بولے چلو جمان کے لوگ چھونا نہیں ہم سوچے کھیچیں گے کھان گیراج کیا سائیں گے تو بھگا دیئے گا دیئے دو تین سال ہو گئے سر ایسے ہی کرتے بھندارہ میں آتے ہیں سیدھا لینے لے جاتے ہیں بولتے ہیں کہ اس دن کا بھندارہ ہے بڑھوں سے بچوں کو سب کو سامل ہونا تو جب ہم جاتے ہیں تو دور سے پرسات دیتے ہیں جب ہم بولے کہ اس طرح کیوں کرتے ہو تو بولتے ہیں کہ پرسات لینا ہو لے اور نہ لینا ہو لے چلی جاؤ یہاں سے جب بولے کہ ہم سیدھا پیسان سب کچھ دیتے ہیں تو کیوں نہ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں جو تھالے لوگ اس لئے یہاں آتے ہیں ہم ان کا پرسات چھو دیئے تھے تو گالی گلوش کرنی لگے تین چار سال سے ہو گئے سر اس طرح کرتے ہیں ایسے نوراتری میں یہاں درگجی رکھتے ہیں تو نوراتری میں بھی اپنے جاتوں کھوا دیتے ہیں کرنا پھر ہمارے آنکھ بلانے آتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں نئے سر ہم پہلے ہم سوچے کہ ایسے کبھی نہیں کیا ہم سوچے اب بدلیں گے اب بدلیں گے تو ایسا کبھی نہیں کیا لیکن اس سال ان کے حدی پار کر دی بتمیزی کرنے میں سب لڑکے بچے جو مندیر میں جاتے ہیں تو بھگا دیتے ہیں ہم چمار ہیں تو کیا اتنا چھوٹ ہے ہمارے پاس کی ہم کیا لگائی ہیں کیا لگائی ہیں تو ہم کو چھوٹ مناتے لڑکا بیٹی جاتی نہیں پرسات دیتے میکے دیتے ان کو کھانا کھلاتے اور ہماری بنائی مندیر اور ہمارے ادمی لوگ بنائی مندیر ہم کو چھوٹ مانتے ہیں یہ کیا بات ہے دینانک 4-7-32 کی گھٹنا پتہ جا رہی ہے اس میں تھانا امدر انترکت گرام سیمرہ میں رام جان کی مندیر میں بھنداریا چل رہا تھا جس میں بعد میں چودری سماج کی کچھ محلائیں گئی جس میں دو ویکتی جن کا نام ببلو کشوہ اور رام بجن کشوہ ہے ان کے دوارا کچھ جاتی کا چبد کہے گئے اور ایسا کریا کلاب کیا گیا جس میں اشوت ہونے سمبندی گھٹنا پتہ شیط کی گئی جس میں آج تھانا امدرہ دوارا تصدیق کیا گیا اور پیڑیت پکشرباد کی گئی جس میں ابھی تک تو یہ پایا گیا کہ سمبندی گھٹنا آئی پی سی کے سیکشن دو سو چورانوے پانسو چھے کی تحت ایوہم ایسٹی سی ایکٹ کے تین ایک دہ دھا اور تین دو پانچ کھ کے تحت محاملہ بنتا ہے جس کی پراثمی کی درست کی جا رہی ہے